چونکہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش ہے تو یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ ہر انسان کو اپنا فائدہ بھلا لگتا ہے ہر ایک کو اس کے دل میں اس کے فائدے کی محبت ڈال دی گئی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنا نقصان ہو وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی نقصان میں رہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنا فائدہ کسی اور کے حوالے کر دے اور وہ خود بے فائدہ ہو کے رہ جائے کہ لوگوں میں ایک طبیعت لوگوں میں ایک عادت رکھی گئی ہے ان سب سے اونچہ اٹھ کر کے ایک مومن زندگی گزارتا ہے اخلاق کا عالی نمونہ پیش کرتا ہے ایسار کا جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد اور حدف بنا کر کے چلتا ہے لیکن چونکہ خیر سے محبت فائدے سے محبت دنیا میں ایک انسان کے دل میں چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو رکھی گئی ہے اسی وجہ سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف قسم کی بدزبانیاں دشمنیاں حسد آپ اسی معاملات میں خرابیاں ہمارے اپنے معاشرے میں دکھائی دینے لگتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے راہ چلتے ہوئے کسی سے کوئی انبن ہو جائے تو وہی پر ٹہر کر گالی گلوز کرنے لگیں وہی پر ٹہر کر بدزبانی کرنے لگیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں اسی طریقے سے بازار میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے کامپیٹیشن کے نام پر منافضت کے نام پر ایک دوسرے سے بدزبان ہو جانا ایک دوسرے سے جھگڑ پڑنا یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے یا کسی گاڑی کے پارکنگ کے مسئلے کو لے کر کے ہو یا کسی سگنل کے مسئلے کو لے کر کے ہو غرض یہ کہ دنیاوی زندگی کی جتنے معاملات ہیں جہاں پر ایک دوسرے سے کوئی مسئلے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں عام طور پر لوگوں کا ایک دوسرے سے جھگڑ لینا ایک دوسرے سے معاملات کو خراب کر لینا دشمنیاں بنا لینا یہ عام سا چلن بنا ہوا ہے یہی سے دشمنیاں پنپتی ہیں یہی سے معاملات بگڑتے ہیں کسی نے کسی کو کچھ کہہ دیا کسی نے کسی کی کوئی بات کسی اور کو نقل کر دی سنا دی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملات میں خرابیاں زبانیاں جھگڑے عام طور پر پیدا ہو جایا کرتے ہیں ایسے حالات میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے محضرت حضرین یہ جمعین معاملات آپ کے سامنے رکھے کہ دکان کا مسئلہ ہو راستے کا مسئلہ ہو پڑوسیوں کا مسئلہ ہو بیوپار کا مسئلہ ہو جس میں ایک دوسرے سے جھگڑا عام طور پر ہماری عادت بن چکی ہے اس میں ہمارا وہی طریقہ ہے جو جاہلیت کا طریقہ تھا وہ ایک شیر کہا کرتے تھے اللہ لائے جھرن احدن علینا فنحنن جھل فوق جہل جاہلین کہ کوئی ہم سے جہالت نہ کرے اگر ہم جہالت ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرے تو جاہلوں سے بڑھ کے ہم جہالت کریں گے یہ اگرچہ ہماری زبانوں سے نہ کہیں لیکن ہمارے عامال یہی بتاتے ہیں کہ ہم سے کوئی برا سلوک کرے تو ہم ان سے دس ہاتھ آگے بڑھ کر کے برا سلوک کر کے دکھاتے ہیں ہم سے کوئی بزبانی کرے ہم ان سے دس ہاتھ آگے بڑھ کر کے بزبانی کر کے دکھاتے ہیں اور اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے جاہلیت کا طریقہ ہے جو بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے معاشرے میں مسلم معاشرے میں بڑا عام ہے کہ اس نے فلاں کام کیا اس نے فلاں بات کہہ دی اس نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے اپنی جگہ پکڑ لی تو ہم اس سے دس گناہ دس ہاتھ آگے بڑھ کر کے کر دکھاتے ہیں یہ تعلیم اسلام نہیں دیتا اسلام تو وہ تعلیم دیتا ہے جو سورہ آراف میں اللہ تعالی نے فرمایا خود العف و امر بالعرف اے نبی آپ درگزر سے کام لیں معروف کا عرف کا حکم دیں اور جاہلوں سے درگزر کریں جاہلوں سے موہ موڑ لیں جاہلوں کی زبان سے زبان نہ لڑائیں اس آیت کے تعلق سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے لیے مکارم اخلاق مکمل جمع کر دیئے ہیں اور اسی آیت کے تعلق سے جعفر ابن محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیتٌ اَجْمَعَ مَكَ اَجْمَعَ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ هَذِي الْآیَةِ کہ قرآن مجید میں مکارم اخلاق کو جمع کرنے والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور آیت نہیں ہے جس میں اخلاق کے اصولوں کو جمع کر دیا گیا ہو مکارم اخلاق اگر کسی آیت میں یک جاہیں تو یہ آیت ہے کہ اے نبی آپ درگزر کریں عفو درگزر سے کام لیں وَأَمُرْ بِالْعُفِ اور بھلائیوں کے حکم دیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے درگزر کیا کریں یہ حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیا ہے